بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو کہانی کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں پچھلی بار کہانی ختم ہوئی تھی وہ جو نائی تھا وہ جان نہیں چھوڑ رہا تھا اس لڑکے کی اچھا آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کہانی کے اندر کہانی اور کہانی کے اندر کہانی کا سلسلہ جاری ہے تو بہت پیچھے تو نہیں بلکہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دراصل یہ ایک یہودی کے گھر میں ایک محفل ہے جہاں پر یہ لڑکا بھی پہنچا ہے اور نائی بھی پہنچا ہے یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے لیکن لنگڑا ہے تو جیسے ہی وہ اس گھر میں پہنچا ہے اور اس نے نائی کو دیکھا ہے تو وہ اٹھ کر جانا چاہتا ہے نائی کو دیکھ کر نکلنا چاہتا ہے تو سارے لوگ جنہوں نے اس کو دعوت میں بلایا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ تم آئے اور آ کر ایسی اٹھ کے جا رہے ہو بتاؤ کیا ماجرہ ہے تو اب یہ لڑکا دراصل وہ ماجرہ سنا رہا ہے ٹھیک ہے کہ ایک لڑکی سے عشق ہو گیا اور اس لڑکی سے ملاقات کا وقت تیہ ہوا جمعہ کے دن ٹھیک ہے اور جمعہ سے پہلے مشورہ یہ دیا اس کو کہ تم نہا لو تھوڑی سی حجامت کرالو اپنی اور حجامت کرانے کے لیے اس نے نائی کو بلایا اور بلا کے پھس گیا نائی جو ہے وہ بہت باتونی ہے اور مسلسل باتیں کیے جا رہا ہے اور وقت جو ہے وہ نکلا جا رہا ہے تو اس نے اپنے بھائیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ میرے اتنے سارے بھائی ہیں سب کے نام بتایا اس نے الگ الگ ٹھیک ہے اور نام بتانے کے بعد کہا کہ ان کا تذکرہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے بات ہماری یہاں تک چلی گئی تھی کہ اس نے یہ کہہ دیا اس لڑکے کو کہ میرے گھر میں بھی دعوت ہے تو لڑکے نے جان چھوڑانے کے لیے کہا کہ جو میرے پاس کھانا ہے وہ سارا کا سارا میں تمہارے گھر بھیجوا دیتا ہوں اور اس نے بتایا کہ میرے پاس جو مہمان آنے والے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں نائی نے کہا تھا ٹھیک ہے اور وہ بتا رہا تھا کہ میرے پاس جو مہمان آنے والے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں بلکہ بڑے خاص لوگ ہیں لہٰذا تم بھی جو ہے وہ میرے ساتھ ان مہمانوں کے پاس چلو ٹھیک ہے تو مہمانوں کی تعریف کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو بتاتے ہوئے کہتا ہے آگے الغرض ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی فن میں تاق ہے جس کی ذرافت اور مسخرہ پن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے اگر تو ہمارے جلسے میں شریک ہونا چاہے تو اس سے تجھے اور ہمیں بڑا لطف آئے گا یعنی اب وہ جو نائی ہے وہ اس لڑکے کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ تم میرے گھر میں جو دعوت ہے اس میں آجوا اور تو اپنے دوستوں کے پاس جانے کا خیال چھوڑ دے جن کے پاس جانے کے لئے تو تڑپ رہا ہے اصل میں اس لڑکے نے جھوٹ بولا ہے کہ مجھے بھی اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے دوستوں کے پاس جا کر کیا کرے گا تو ہمارے ساتھ چل میرے ساتھ میرے دوست جو ہے وہ بڑے زبردست ہیں تو کہتا ہے تو اپنے دوستوں کے پاس جانے کا خیال چھوڑ دے کہ جن کے پاس جانے کے لئے تو تڑپ رہا ہے کیونکہ ابھی تک تجھ پر بیماری کا اثر باقی ہے اور ممکن ہے کہ ان میں ایسے بھی لوگ ہوں جس کی باتوں سے تیرے سر میں درد ہونے لگے تو بیماری سے یوں ہی کمزور ہو چکا ہے میں نے کہا کہ یہ کسی اور دن سہی وہ لڑکا جو چھوڑانا چاہتا ہے اسے پہنچنا ہے اس نے وقت دیا ہوئے لڑکی کو میں نے کہا یہ کسی اور دن سہی اور میں غصے بھرے دل سے ہنسنے لگا اور کہا کہ میرا کام پورا کر اور میں فی امان اللہ رخصت ہوتا ہوں اور تو اپنے دوستوں کے پاس جا کیونکہ وہ تیرے آنے کے منتظر ہوں گے اس نے کہا کہ میری خوشی تو اسی میں تھی کہ میں تجھے ان لوگوں کے ساتھ بٹھاؤں جو سب کے سب بڑے ذریف لوگ ہیں اس نے کہا میری خواہش تو یہی تھی کہ تو آج ہی ان سے ملتا اگر تیری خواہش ہے کہ تو میرے ساتھ اپنے احباب کے پاس ضرور جائے تو مجھے اجازت دے کہ میں جلدی سے یہ چیزیں جو تُو نے مرحمت کی ہیں اپنے مہمانوں کے پاس پہنچا آؤں اور چونکہ تجھے اپنے دوستوں سے آج ہی ملانا ہے تو میں ان کو تیری زیافت کی چیزیں دے کر کہ وہ گا کہ وہ کھائیں پیئیں اور میرا انتظار نہ کریں اور یہ کہہ کر تیرے پاس واپس آ جاؤں گا اور تیرے ساتھ تیرے دوستوں کے پاس چلوں گا یہ جو نائی ہے اس نے ایک بات تو یہ کی کہ تو میرے ساتھ چل جو لڑکا تیار نہیں ہو تو کہتا ہے کہ اگر دوستوں کے درمیان کوئی تکلف تو ہے نہیں کہ میں ان کو چھوڑ کر فوراً تیرے پاس نہ آ جاؤں اور تیرے ساتھ جہاں تو جائے جاؤں میں نے کہا کہ تو اپنے دوستوں کے پاس جا اور ان کے ساتھ خوشی منع اور مجھے میرے دوستوں کے پاس جانے دے اس نائی نے کہا کہ میں تجھے اکیلا نہ جانے دوں گا میں نے کہا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں میرے سوا کسی اور کا گزر نہیں اس نے کہا کہ میرے خیال میں آج تیرا کسی عورت سے ملنے کا وعدہ ہے ورنہ تو مجھے اپنے ساتھ لے چلتا میں سب سے زیادہ اس کا مستعق ہوں اور مجھ سے تجھے اپنے مقصد میں مدد ملے گی کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ تو ایک اجنبی عورت کے پاس جا رہا ہے اور اپنی جان کھوئے گا یہ بغداد ہے اس میں کسی شخص کی یہ طاقت نہیں کہ ایسا کام کرے بالخصوص آج جیسے دن میں اور ایسے حاکم کے زمانے میں جو بڑا ظالم ہے میں نے کہا کہ لانت تجھ پر اے بدزاد بڑھے دور ہو یہاں سے تو ایسی باتیں مجھ سے کیوں کرتا ہے اس نے جواب دیا کہ اے ناسمجھ تم مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے مجھے شرم آتی ہے اور اپنا راز مجھ سے چھپاتا ہے لیکن میں سب کچھ یقین کے ساتھ جانتا ہوں اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتا کہ اپنی جان لڑا کر تیری مدد کروں دیکھا اپنے نائی جو ہے وہ بالکل ہی کمبل ہو گیا ہے پیچھے پڑ گیا اس کے ٹھیک ہے بھئی اب مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میرے گھر والے اور پڑوسی نائی کی باتیں نہ سن لیں میں دیر تک چھپ رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت آ پہنچا اور خدبے کا وقت قریب تھا اور میرا سر من چکا تھا اب میں نے کہا کہ یہ کھانا پینا لے کر اپنے دوستوں کے پاس جا اور میں تیرا انتظار کروں گا تو واپس آئے اور میرے ساتھ چلے اس طرح میں اس ملون کو دھوکہ دینا چاہتا تھا تا کہ وہ میرے پاس سے چلا جائے لیکن اس نے کہا کہ تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے اور تو تنہا جا کر ایسی مسئبت میں پھنس جائے جس سے کبھی چھٹکار آنا ہوگا میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب تک میں لوٹ نہ آؤں بنا میرے ہرگز مت جائی ہو تا کہ مجھے تیرا حال معلوم ہوتا رہے میں نے کہا بہت خوب دیر مت کری ہو ٹھیک ہے وہ نائی سارا کھانا مانا لے پہنچ رہا ہے اپنے دوستوں کے پاس اور ان کو دے گا اور دوئے کو فوراں واپس لوٹے گا اب وہ تمام کھانا اور شراب وغیرہ لے کر جو میں نے اس کو دیا تھا نکلا اور اس ملون نے انہیں حمال کے ہاتھ اپنے گھر بھیجا حمال کہتے ہیں اس کے خود چلا جائے گا موزن ازان دے چکے تھے اس لئے میں فوراں اٹھا اور کپڑے پہن کر اکیلا نکل کھڑا ہوا اب میں اس کوچے میں پہنچ کر اس مکان کے دروازے پر آ کھڑا ہوا جس میں وہ لڑکی رہتی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ بڑیا کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے اس کے ساتھ میں اس منزل پر گیا جہاں وہ لڑکی رہتی تھی میں داخل ہی ہوا تھا میں داخل ہی ہوا تھا کہ مکان کا مالک نماز سے گھر لوٹا ٹھیک ہے مکان کا مالک نماز سے گھر لوٹا اور مکان میں داخل ہو کر اب میں نے کھڑکی میں سے جہاں کا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہی نائی خدا اس پر لانت بھیجے دروازے پر کھڑا آئے اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس شیطان نے میرا پتہ کیسے لگا لیا اب اتفاقا یہ واقعہ پیش آیا جس سے خدا چاہتا تھا کہ میری پردہ دری کرے کہ مکان کے مالک کی لانڈی سے کوئی جرم سرزد ہو گیا اب وہ اوپر والی منزل میں چھپاوا ہے اور نیچے اس کا مکان کا مالک ہے وہ مکان میں نوکرانی ہے اس سے کوئی جرم سرزد ہوا اور مالک نے اسے مارا اور وہ چلانے لگی یہ سن کر اس کا غلام دوڑا کہ لانڈی کو بچائے اور مالک نے اسے بھی مارا اور وہ بھی چلانے لگا صحیح مالک نیچے اپنی لانڈی کو اور اپنے غلام کو مار رہا ہے یہ سن کا اچھا اب اس ملون کو یہ خیال ہوا اس کو یہ خیال ہوا کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں اور وہ چلانے اور اپنے کپڑے پھارنے اور سر پر خاک ڈالنے لگا وہ چلاتا جاتا اور لوگوں سے مدد مانگتا جاتا تھا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا آقا قاضی کے گھر مار ڈالا گیا اب یہ نائی چلاتا ہوا اور لوگ اس کے پیسے پیسے میرے گھر پہنچا اور میرے گھر والوں اور غلاموں کو خبر دی اور وہ بغیر میرے علم کے کپڑے پھاڑے اور بال بکھیرے ہوئے اور ہائے آقا چلاتے ہوئے پہنچے اور یہ نائی ان کے آگے آگے اپنے کپڑے پھاڑا رہا تھا اور ایک بھیڑ اس کے ساتھ تھی میرے گھر والے برابر شور مچا رہے تھے اور یہ ان سب سے آگے آگے چلا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہائے مقتول ہائے مقتول اور اس مکان کی طرف چلے آ رہے تھے جس میں میں اوپر چھپا ہوا تھا جب مکان کے مالک نے سنا کہ اس کے دروازے پر شور اور واویلہ ہو رہا ہے تو اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ دیکھ تو کیا بات ہے غلام باہر جا کر لوٹا اور اپنے آقا سے کہنے لگا کہ اے میرے آقا دروازے پر طرف اشارہ کر رہے ہیں جب قاضی نے یہ سنا تو اس پر سخت ناغوار ہوا اور غصے میں بھر گیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر نکلا اور اس بڑی بھیڑ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ لوگو کیا بات ہے میرے غلام کہنے لگے کہ اے ملون صحیح میرے غلام کہنے لگے اے ملون اے کتے اے سور تو نے ہمارے آقا کو قتل کر دیا ہے قاضی نے کہا کہ تمہارے آقا سے کون سا جرم سرزد ہوا تھا کہ میں اس کو قتل کر تھا اور یہ میرا گھر تمہارے سامنے ہے دیکھ لو اس نائی نے کہا جرم کیا تھا جس پر میں اسے قتل کرتا اور اسے میرے گھر لایا کون اور وہ کہا سے آیا اور کہا گیا اس نائی نے کہا کہ بڑھے خوستوں کی طرح بات مت کر مجھے سارا حال اور واقعہ معلوم ہے تیری بیٹی اس پر عاشق ہے اور وہ تیری بیٹی پر جب تجھے معلوم ہوا کہ وہ تیرے گھر میں آیا ہے تو تو نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ اسے ماریں واللہ ہمارے اور تیرے درمیان سوائے خلیفہ کے اور کوئی فیصلہ نہ کرے گا ورنہ تو ہمارے آقا کو نکال کر اس کے گھر والوں کے حوالے کر دے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو میں خود اندر آ کر اس کو باہر نکال لاؤں گا اور تجھے شرمندگی ہوگی قاضی کی زبان بند تھی اور وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ تھا اور کہتا تھا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو اندر آ اور اسے نکال لے جا یہ سن کر نائی جھپٹ کر اندر آ گیا جب میں نے دیکھا کہ نائی اندر آ گیا ہے تو میں دیکھنے لگا کہ کسی طرح سے نکل کر بھاگ جاؤں مگر کوئی راستہ نظر نہ آیا اور میں نے دیکھا کہ جس منزل پر میں ہوں وہاں ایک بڑا سا صندوق رکھا ہوا ہے میں نے اس کے اندر جا کر ایک چادر روڑ لی اور سانس بند کر لی اب وہ کمرے میں داخل ہوا اور اندر آتے ہی میری طرف پھرا اور میری طرف پھرا اور جہاں میں تھا وہاں جھاکا اور دانے بائیں دیکھ کر صندوق اپنے سر پر اٹھا لیا یہ دیکھ کر میرے ہوش حواز جاتے رہے اب وہ تیز چلنے لگا جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا تو میں سنبھل کر صندوق میں بیٹھا اور صندوق کھول کر نیچے کود پڑا کود نے سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی چونکہ دروازہ کھلا تھا میں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے میری آستین میں بہت سی اشرف یاں تھیں جو میں نے ایسے موقعوں پر اور ایسے کاموں کے لیے اٹھا رکھی تھی اب میں ان کو لوگوں کے سامنے لٹانے لگا تاکہ ان کی توجہ ان کی طرف بڑھ جائے وہ ان کی طرف مشغول ہو گئے اور میں بغداد کی گلیوں میں دائیں بھائیں بھاگ رہا تھا جان چھڑا کے وہاں سے وہ بھاگ اور مردود نائی میرے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا میں جہاں کہیں بھی جاتا یہ نائی بھی میرے پیچھے پیچھے وہاں پہنچتا اور کہتا جاتا کہ انہوں نے میرے آقا کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان پر فتح عطا کی اور میرا آقا ان کے ہاتھوں سے بج گیا تو اپنی بری تدبیروں سے باز نہ آیا یہاں تک کہ یہ حرکت کی اب یہ وہاں قصہ نائی کے سامنے کہہ رہا تو اشارہ کر کہ تو اپنی حرکت وں بلکہ وہ تجھے ایسی مسئبت میں ڈال دیتے کہ تو اس سے کبھی نہ نکل سکتا مگر میں آخر کب تک جیوں گا کہ تجھے ہر بار چھٹکارہ دے سکوں نہ ہی کہہ رہا اس کو خدا کی قسم تو نے اپنی بری تدبیروں سے مجھے ہلاک کر ڈالا اور اس پر لطفیہ کہ تو اکیلا جانا چاہتا تھا لیکن میں تیری نادانی پر تُس سے ناراض نہیں ہوں کیونکہ تُو ابھی نہ سمجھ ہے اور جلد باز میں نے کہا کہ کیا تیری گزشتہ حرکتیں کافی نہیں کہ تُو میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے اور بازار میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے میں بازار کے اندر ایک دکان میں گھز گیا اور جولاہے سے جو اس کا مالک تھا جولاہے کپڑی کی دکان نہیں جولاہے جو اس کا مالک تھا اس سے پناہ مانگی اس نے نائی کو اندر آنے سے روکا اور میں جولاہے کے ایک مخزن میں جا بیٹھا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں کسی طرح سے بھی اس ملون نائی سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا کیونکہ وہ دن رات میرے پیچھے پڑا رہے گا اور مجھے اس کی صورت دیکھنے کی تاب نہیں ہے اس نے پناہ لے لی جا کے جولاہے کے پاس اور وہاں اس کے مخزن میں سمجھ ہوں گا تو یہ میرے پیچھے پڑ دائے گا اچھا جناب اب میں نے گواہ طلب کر کے اپنے گھر والوں کے نام وسیعت نام لکھا اور اپنی جائدات کو تقسیم کر کے ان پر ایک ناظر مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ میرے گھر اور جاگیر کو بیج ڈالے اور چھوٹے بڑوں کی نگبانی کرے یہ انتظام کر کے میں فورا نکل کھڑا ہوا تاکہ اس نائی سے میرا پیچھا چھوٹے اور تمہارے شہر میں آ کر سکونت اختیار کی اب جب کہ تم نے مجھے کھانے پر بلایا ہے وہ کھانے پر آئے میں سارے لوگ وہاں یہ بھی آیا اور اور شہر کے اور بھی لوگ آئے میں جس میں نائی بھی ہے کھانے پر بلایا اور میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ ملون تمہارے یہاں بھی موجود ہے اور صدر میں بیٹھا ہوا ہے ایسی حالت میں میرا دل یہاں ٹھہرنے سے کیوں کر خوش ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ یہ حرکتیں کی ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ میری ٹانگ ٹوٹی ہے یہ کہ جوان نے ٹھہرنے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے وہ اٹھ کے جانے کی کوشش کر رہا ہے اتنے میں جو نائی ہے وہ نائی اس کو کہہ رہا رکو رکو اور وہ اب اپنے آپ کو کیون کہ یہ جو لڑکا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ نائی ہے یہ بدباش ہے اب نائی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب نائی نے کہا کہ یہ لڑکا جھوڑ بول رہا ہے میں تو بہت ہی کم سخن ہوں میں ٹھیک اور میری جو کم گوئی ہے اس کا ثبوت تو تمہیں اس کہانی سے ملے گا یعنی میرے پاس ایک واقعہ ہے اس واقعہ کو جب میں تمہیں سناوں گا تو پتہ جلے گا کہ میں بہت ہی کم گو ہوں اب نائی نے اپنی کم سخنی کے ثبوت میں یہ کہانی سنائی اب وہ کہانی شروع گا اب نائی کی کہانی شروع ہو گئی کہ جب المستنصر باللہ بغداد میں خلیفہ تھا تو میں وہی رہتا تھا اسے فقیروں اور غریبوں سے بہت محبت تھی اور عالموں اور نیکیوں کی صحبت بہت مرغوب ہوتی تھی ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ دس آدمی اوپر ناراض ہوا کون خلیفہ ٹھیک اب سنیے کہ وہ دس آدمی اوپر ناراض ہوا اور اس نے بغداد کے حاکم کو حکم دیا کہ وہ انہیں عید کے دن اس کے سامنے پیش کرے ٹھیک ہے یہ لوگ ڈاکو تھے جو شہرہ پر ڈاکا ڈالتے تھے شہر کا حاکم گیا اور اس نے انہیں گرفتار کر کے ایک کشتی میں بٹھایا ٹھیک ہے جب میری نظر ان پر پڑی تو میں نے خیال کیا کہ یہ لوگ غالباً دعوت کے لئے جمع ہوئے ہیں کشتی میں یہ لوگ سیر اور سپاٹے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے وہ دن بھر اسی کشتی میں کھائیں گے کھائیں گے مشلیاں پکڑیں گے میرا جی چاہا کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں حضرات میں اپنی مروت اور دانشمندی کی وجہ سے ان کی کشتی میں اتر کر ان کے ساتھ مل گیا یہاں تک کہ وہ دریہ کو پار کر دوسری طرف پہنچ جب میں وہاں پہنچ تو سپاہی اور چوکی دار وہاں کھڑے تھے انہوں نے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں پکڑ لیا اور ایک زنجیر میری گردن میں بھی ڈال دی حاضرین کیا یہ میری مروت اور کم گوئی کی دلیل نہیں ہے مروت کی وجہ سے خاموش رہا اب وہ ہم سب کو زنجیروں میں باندھ کر لے گئے اور امیر المومنین المستنصر باللہ کے سامنے پیش کیا اور اس نے حکم دیا کہ دسوں کی گردنیں اڑا دی جائیں اب جلاد نے آ کر ہمیں گردن زنی کے گدے پر بٹھایا اور اپنی تلوار کھینچ کر ایک ایک کر گردن اڑانی شروع کر دی یہاں تک دسوں کی گردنیں اڑا دی اب میں باقی رہ گیا اور خلیفہ نے جلاد کی طرف دیکھ کر کہ کہ تو نے محض نو کی گردنیں کیوں اڑائیں اس نے کہا ماذ اللہ تو دس کی گردنیں اڑانے کا حکم دے اور میں محض نو کی گردنیں اڑاؤ خلیفہ نے کہا میرے خیال میں تو نے نو ہی گردنیں اڑائی ہیں اور یہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے دس وہ ہے جلاد نے کہا تیرے احسانات کی قسم وہ پورے دس ہو چکے لوگوں نے انہیں گناہ تو واقعی دست ہے اب خلیفہ نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ ایسی حالت میں تیری خاموشی کا کیا مطلب ہے اور تو خونیوں کے ساتھ کیسے آگیا اس کا سبب بتا کیونکہ تو بڑا بڑھا آدمی ہو کر اتنی کم عقلی کی باتیں کرتا ہے جب میں نے امیر المومنین کی گفتوگی سنی تو اس سے کہا کہ اے امیر المومنین میں واقعی بہت خاموش بڑا ہوں اور مجھے حکمت میں بڑا حصہ ملا ہے اور عقل کی پختگی اور فہم کی تیزی اور کمگوئی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں یہ ثابت کرنے پر طلاب آئے کہ میں میں اس لڑکے کے ساتھ برا نہیں کی میں تو ایسی بہت کمگو ہوں اور یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو میں تو عقل کی پختگی اور فہم کی تیزی اور کمگوئی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں اور میں نائی کا پیشہ کرتا ہوں کل صبح میں نے دیکھا کہ یہ دس کشتی کی طرف جا رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور انہی کے ساتھ کشتی سے اترا اس لیے کہ میں نے خیال کیا کہ وہ دعوت میں جا رہے ہیں ابھی ایک پہر بھی نہ گزرا ہوگا کہ پہردار آئے اور انہوں نے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں اور ایک زنجیر میری گردن میں بھی ڈال دی مروت کی وجہ سے میں خاموش رہا اور ایک بات بھی نہ کی یہ سب میری مروت کی دلیل ہے اب وہ لوگ ہمیں لے کر آئے اور تیرے سامنے کھڑا کر دیا اور تو نے حکم دیا کہ دسوں کی گردن مار دی جائے اور محض میں جلات کے سامنے باقی رہ گیا پھر بھی میں نے نہ کہ میں کون ہوں یہ محض انتہا درجے کی مروت کی وجہ سے تھا کہ میں ان کے ساتھ قتل ہونے میں بھی شریک تھا جب خلیفہ نے میری باتیں سنی اور اسے معلوم ہو گیا کہ میں بڑی مروت والا اور کم سخن ہوں اور فضول باتیں نہیں بناتا جیسا کہ اس جوان کا خیال ہے وہ اپنی محفل میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جوان جو باتیں کہہ رہا ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہے جس کو میں نے تکلیفوں سے چھٹکارہ دلایا سمجھ رہے ہیں وہ تو اس بات پر بزید ہے کہ جتنی تکلیف میں نے اس کو چھٹکارے دلایا ورنہ وہ آدمی تو اس قتل ہی کر دیتا تو وہ زور زور سے ہسنے لگا امیر المومین ہسنے لگا یہاں تک لوٹ پورٹ ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ اے خاموش اور کیا تیرے چھےوں بھائی بھی علم اور حکمت چھے بھائی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں میں نے جواب دیا کہ نہ وہ کبھی میری طرح تھے اور نہ ہوں گے اے امیر المومین تیرے لیے یہ شایع نشان نہیں کہ تو مجھے اور انہیں برابر سمجھے کیونکہ فضول گوئی اور کم مروتی یعنی بے مروتی کی وجہ سے ان میں کوئی نہ کوئی اے پیدا ہو گیا ہے ایک ان میں سے کانا ہے اور دوسرا مفلوج اور تیسرا بوچا اور نکٹا اور چوتھے کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں اور پانچمہ کبڑا ہے اور چھٹا اندھا اے امر المومین یہ نہ خیال کر کہ میں باتونی ہوں اور میرے لیے ضروری ہے کہ زیادہ ذہین ہوں اور بام مربط ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ عیب اس میں پیدا ہو گیا اور میں تجھ سے ابھی بیان کرتا ہوں اے امر المومین سن میرا ایک بھائی جو کبڑا ہے اب وہ اپنے بھائی کی کہانی سنا رہا ہے یہ کہانی کے اندر سے ایک نئی کہانی میرا ایک بھائی جو کبڑا ہے بغداد میں درزی کا پیشہ کرتا تھا اور ایک دکان میں بیٹھ کر سیتا تھا جو اس نے ایک بڑے امیر آدمی سے کرائے پر لی تھی یہ شخص دکان کی اوپر والی منزل میں رہتا تھا اور اس کے مکان کے نیچے ایک چکی تھی ایک دن میرا کبڑا بھائی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اس نے اوپر کی طرف دیکھا اور اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو چودویں رات کے چاند کی طرح تھی اور کھڑکی میں کھڑی لوگوں کا تماشا دیکھ رہی تھی جب میرے بھائی نے اس کو دیکھا تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور دن بھر وہیں دیکھتا رہا اور شام تک اپنا سینہ پرونہ بند کر دیا دوسرے روز صبح کو اس نے پھر اپنی دکان کھولی اور سینے کے لیے بیٹھ گیا وہ ایک محبت اور عشق اور بھی زیادہ ہو گیا جب تیسرا دن ہوا تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر پھر اس کی طرف دیکھ لگا اب اس عورت نے اسے دیکھا اور اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس کی محبت میں گریفتار ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکر آئی اور وہ اس سے چلتی ہوئی اور اس کے پاس چلتی ہوئی یعنی چلتی بنی چلی گئی ماں سے اور اس کے پاس اپنی ایک کنیز کو ایک بکچا لے کر بھیجا چھوٹا سا صندوق چاہوتا اس کو بکچا کہتا ہے جس میں سرخ مشجر کا ایک ٹکڑا تھا یعنی کپڑے تھے کی کاٹ کر خوبصورتی کے ساتھ سی دے اس نے کہا بسر و چشم صحیح ہو تو تیار ہو گیا فورا یہ کہہ کر اس نے اس ہی روز کاٹ کر سی دی دوسرے دن صبح کو پھر وہ کنیز اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے آقا نے تجھے سلام کہا ہے پوچھا ہے کہ تُو کل رات کس طرح سویا مگر اسے تیری یاد میں بالکل نیند نہیں آئی وہ اب اپنی آقا کا قصہ سنا رہی ہے یہ کہہ کر اس نے ایک ٹکڑا زرد اطلس کا دیا یہ بھی کپڑے کا نام ہے اور کہنے لگی کہ میری آقا نے کہا ہے کہ اس ٹکڑے میں سے دو شلواریں کاٹ کر آج ہی سی دے اس نے جواب دیا کہ بسر و چشم میرا اسے بہت بہت سلام کہیو اور کہیو کہ تیرا غلام تیرا فرما بردار ہے اب وہ کاٹنے لگا اور بہت مہنت سے دونوں شلواریں سینے لگا ایک پہر کے بعد وہ عورت جھروکے میں سے جھانکی اور اشارے سے اسے سلام کیا اور کبھی وہ آنکھیں نیچی کر لیتی اور کبھی اس کے سامنے مسکرہ دیتی اور اسے خیال ہوا کہ اب وہ اسے مل جائے گی اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کنیز میرے بھائی کے پاس آئی اور اس نے دونوں شلواریں دکان میں جا بیٹھا کنیز نے آکر کہ میرا آقا تجھے بلاتا ہے صحیح جب اس نے یہ سنا تو ڈڑرا کیونکہ وہ جو عورت ہے اس کا شوہر بھی ایک وہ شوہر اس کو بلاتا جب اس نے یہ سنا تو ڈڑرا کنیز نے جب یہ دیکھا کہ وہ ڈر گیا ہے تو کہنے لگی کہ تجھے کچھ نقصان نہ پہنچے گا میری آقا نے تیرے اور میرے مالک کے درمیان تعرف کرا دیا ہے یہ سن کر وہ کنیز کے ساتھ چل کھڑا ہوا اور جب اس کے مالک کے پاس پہنچا جو اس کی مالکہ کا شوہر تھا تو زمین کو بوسا دیا اور اس نے اور رات تک کٹتا رہا یہاں تک بیس قمیزیں کٹ کر تیار کی اور بلکل کھایا پیا نہیں مالک نے پوچھا کہ ان کی سلائی کیا ہوگی اسے کہتے ہیں بے وقوب بنانا اس کی سلائی کیا ہوگی اس نے کہا بیس درہم لڑکی کے شوہر نے کنیز کو آواز دی اور کہا بیس درہم لیا میرا بھائی چپ رہا اور لڑکی نے اس کی طرف اشارے سے کہا کہ اس سے کچھ کچھ مت لے میرے بھائی نے مالک سے کہا واللہ میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا اور اپنی سامان لے کر باہر چلا آیا واقعہ یہ تھا کہ میرے بھائی کو داموں کی بہت ضرورت تھی اور تین دن تک اس نے بہت کم کھا پیا کیونکہ وہ ان کی سلائی میں مجھول رہا اب کنیز آئی اور اس نے کہا کہ کہاں تک پہنچا ہے اس نے جواب دیا کہ تیار ہیں اور ان کو اس کے شوہر کے حوالے کر کے الٹے پاؤں پھر آیا لڑکی اپنے شوہر سے میرے بھائی کا سارا ماجرہ بیان کر شکی تھی لیکن میرے بھائی کو اس کی خبر نہ تھی یعنی جو میاں اور بیوی ہیں وہ دونوں مل کر جانتے بوچتے اس سے کام لے رہے ہیں شوہر بیوی دونوں نے یہ صلاح کر لی تھی کہ اس سے بے عجرت دیئے سلوائیں اور اس پر اس کا مزا کھڑائیں دوسرے دن صبح کو جب وہ پھر دکان پر آیا تو کنیز نے آ کر اس سے کہا کہ میرا مالک تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے اور وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا جب وہ مالک کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے پانچ شلوکے کٹ ٹھیک ہے یہ ویسٹ کوٹ ٹائپ کی چیز ہے اس نے کٹ کر وہ کپڑے اپنے ساتھ لیا اور چل دیا ان شلوکوں کو سیکر وہ مالک کے پاس لے گیا اس نے سلائی پسند کی اور آواز دی کہ درہموں کی تھیلی لا اور اپنا ہاتھ بڑھایا لڑکی نے پھر اپنے شوہر کے پیچھے سے اشارہ کیا کہ کچھ مت لے اور اس نے کہا کہ اے میرے آقا جلدی کیا ہے بہت وقت پڑا ہے لے لوں گا یہ کہہ کر وہ چل دیا اور اس کی حالت گدھے سے بھی بتر تھی کیونکہ پانچ چیزیں اکٹھی ہو چکی تھی عشق ناداری بھوک برہنگی اور مشقت پانچ چیزیں اکٹھی ہو چکی تھی مگر وہ اپنے اوپر جبر کر سبر کرتا رہا جب میرا بھائی ان کے سارے کام کر چکا تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چل اور اس کی شادی اپنی کنیز سے کر دی ٹھیک ہے اور جو سوہاگ رات تھی اس کے لئے اسے کہا کہ آج کی رات خراس میں جا کر صبح تک سو خراس جو ہے وہ چکی کی جگہ پر جہاں بیل کو بان کر گول گھمائی جاتا ہے اور وہ چکی چلتی رہتی اور آٹا پیستہ رہتا اس جگہ کو اردو میں کہتے خراس ٹھیک ہے تو سوہاگ رات کے بجائے اپنی بیوی کے ساتھ سونے کے بجائے اس کو کہا کہ آج رات خراس میں جا کر صبح تک سو اس میں تیری بہتری ہے کیونکہ نکاح نامہ ابھی بن کر نہیں آیا میرے بھائی نے اس کو ست سمجھا اور خراس میں جا کر اکیلا سو گیا اب لڑکی کا شوہر خراس والے کے پاس گیا اور اسے سازش کی کہ وہ اسے خراس میں جوتے بیل کی جگہ بیل کی جگہ اس آدمی کو لگا دے اور اسے چکی بھی سوا اچھا جی خراس میں جوتے خراس والا آدھی رات کے وقت وہاں پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ بیل آج رات بیکار کھڑا ہوا ہے اور خراس نہیں چلاتا اور ابھی غلہ بہت باقی ہے یہ کہہ کر وہ خراس میں اترا اور پرات میں غلہ بھر کے میرے بھائی کے پاس گیا اور ایک اتنے کے لئے یہ کہہ کر اس نے کوڑا لیا اور اسے مار شروع کیا اور میرا بھائی رو رہا اور چلا رہا تھا اور کوئی اس کی مدد کو نہ آتا تھا اس طرح وہ صبح کے قریب تک غلہ پیست رہا اب مکان کا مالک آیا اور اس نے دیکھا کہ میرے بھائی پر جوار رکھا ہوا ہے یہ دیکھ کر وہ چلا گیا اور دن نکلے کنیز وہاں پہنچی اور کہنے لگی کہ تیرے ماجرے سے مجھے سخت تکلیف ہوئی اور ہم تیرے درد میں شامل ہیں لیکن مار اور مشقت کی وجہ سے میرے بھائی کی زبان بند تھی اب میرا بھائی تیرے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ رات بڑی مزے میں گزری میرے بھائی نے کہا ساری سرگرجست بیان کر دی اس نے کہا کہ تیرا ستارہ اس کے ستارے کے ساتھ موافق نہیں آیا لیکن اگر تو چاہے تو میں تیرا نکاح بدل دوں اس نے جواب دیا کہ دیکھ شاید کوئی اور داغابازی ابھی میرے لئے رہ گئی ہو یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے چل دیا اور دکان میں آ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید کوئی شخص کام لے کر اس کے پاس آئے جس سے اس کی روزی چلے اتنے میں پھر وہی کنیز پہنچی اور کہنے لگی کہ میری مالکہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے اس نے جواب دیا کہ چل دور ہو اب میرے اور تیری مالکہ کے درمیان کوئی معاملہ باقی نہ رہا لڑکی نے جا کر اپنی مالکہ کو اس کی خبر دی اور بھائی کو بھی اس کی خبر نہ تھی کہ وہ پھر کھڑکی میں سے جھاک کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ پیارے کیا ہوا کہ اب میرے اور تیرے درمیان کوئی معاملہ باقی نہ رہا لیکن میرے بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اور لڑکی نے قسم کھا کر کہا کہ جو کچھ خراس میں پیش آیا ہے اس میں میں بے گناہ ہوں اور بری الزمہ ہوں جب میرے بھائی کی نظر اس کے حسن و جمال پر پڑی اور اس نے اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنی تو جو کچھ اس کو رنج پہنچا تھا جاتا رہا اور اس نے اس کا عذر قبول کر لیا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا اب اس نے لڑکی کو سلام کیا اور اس کے ساتھ باتیں کی اور پھر سینے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد کنیز آئی اور کہنے لگی کہ میری مالکہ نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ آج رات میرے شوہر کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شب باشی کرے یعنی رات گزارنے کہیں اور جائے جب وہ چلا جائے تو تُو ہمارے یہاں آئی ہو اور صبح تک میری مالکہ کے ساتھ رہی ہو ٹھیک ہے یہ کہانی ہم اس کو یہی رکھتے ہیں کل تک انشاءاللہ اگلے حصے میں اس کہانیوں کو آگے چلائیں گے اللہ حافظ